وزارت داخلہ کے حدار پر ڈی سی جنگ تاہر وٹو کا بڑا فیصلہ زلہ جنگ میں غیر فال دو سو سینتیز انجیوز کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے منسوخ ہونے والے انجیوز میں جنگ ایڈوکیشنل ٹرسٹ بھی شامل ہے یقینی طور پر بڑا فیصلہ ہے وزارت داخلہ کے حدار پر ڈی سی جنگ تاہر وٹو نے فیصلہ لیا ہے زلہ جنگ میں غیر پال دو سو سینتیس انجیوز کی ریجسٹریشن منصوب کرنی گئی ہیں دو سو سینتیس انجیوز ہیں جن کی ریجسٹریشن منصوب کی گئی ہے اور جن انجیوز کی ریجسٹریشن منصوب کی گئی ہے ان میں جنگ ایڈوکیشنل ٹرسٹ بھی شامل ہے مزید تفہلات اسی والی سے جان لیتے ہیں ببشیر حسین اپی سے جی ببشیر چند روز پہلے وزارت داخلہ حکومت پنجاب کی جانب سے چھانگ انزانیوں کو بھی ہدایت مصول ہوئی تھی کہ جو انجیوز غیر فال ہیں ان کا سروے مکمل کیا جائے اور فائی طور پر ان کو منصوب کر دیا جائے جس پر چھانگ انزانیوں نے اپنا سروے مکمل کر لیا ہے اور زلہ بھر میں دو سو سینتیس انجیوز ایسی پائی گئی ہیں جو عرصہ دراز سے غیر فال تھیں جس طرح پر ان کو جو ریجسٹریٹ جو ہے ان کو منصوب کیا گیا ہے اس حوال سے ڈپٹی کمیشنل چھانگ کا ہی کہنا ہے کہ وزارت داخلہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر انہی دو سو سینتیس غیر فال انجیوز کی جو ریجسٹریٹ ہے اس کو منصوب کیا گیا ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے جن کی منصوب کی گئی ہے اس میں جھنگ ایڈوکیشنل ٹرسٹ شامل ہے جس کا شمار شہر کی اہم ترین انجیوز میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جھنگ ترقیاتی ٹرسٹ اس کو بھی غیر فال ہونے کی بنا پر اس کی بھی منصوب کی گئی ہے اس کے علاوہ نجیس سکول و کالجیس ایسے ہیں جن کو منصوب کیا گیا اس کے علاوہ پریس کلپ شامل ہے شگر مل جو ہے وہ اس کی انجیوز بھی غیر فال تھی جبکہ دیگر جو کسانوں کی تنظیمیں ہیں محکمہ سیت کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کی بھی منصوبی کا اعلان کر دیا گیا تاہم جنگ کا یہ کہنا ہے کہ جن انجیوز کو غیر فال ہونے کی بنا پر ان کی منصوبی کی گئی ہے اس حوالے سے ان کے متعلقہ جو عددار ہیں ان کو اطلاع کر دی گئے اور کسی حوالے سے اب یہ انجیوز کام نہیں کر سکیں گی